پلیس مقابلہ پلیس مقابلہ مزید گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ملزم انیس چننہ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی جس کے بعد دیگر ملزمان اور لوٹی ہوئی رکم برامت ہوئی گودشتہ روز گرفتار ملزم انیس چننہ کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کے چھپے ہوئے ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا جہاں ڈاکو نے پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ شروع کر دی جوابی کاروائی میں تین ڈاکو ہلاک ہو گئے جبکہ پولیس تیہویل میں ڈاکو انیس چننہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا دوران تلاشی ڈاکو کے ٹھکانے سے کیش رکم پانچ کروڑ دس لاکھ روپے تین ادد تیس بور پسٹل ایک ادد کلاشنکوف دو ادد موٹر سائیکل اور ملزمان کے شناختی کارڈ وغیرہ برامت ہوئے پولیس کسٹڈی میں آیا اسے جب انٹیروگیشن کی تو اس نے بتایا کہ میرے جو دوسرے ساتھی ہیں انہوں نے فون کر کے بلائیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک جگہ ہے صادق لیولہ کی طرف وہاں پر ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے اور آپ آئے تو ہم نے آگے کسی اور کام پر نکلنا ہے اسی اطلاعہ مومنٹ کو دیکھ کے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ایکسچینج آف فائرنگ میں یہ چاروں جو ملزمان تھے یہ ہلاک ہوئے اور ہمارا ایک سپائی جو ہے اسد چنہ جو تھا سٹی میں پوسٹیٹ تھا وہ زخمی ہوا ہے ملزمان کی قبضے سے پانچ کروڑ دس لاکھ روپے جو چینی ہوئی رقم تھی اٹھائی سپٹمبر کو وہ برامرد ہوئی ہے رقم آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس پر اسٹیمس بھی وہی ہیں جو ایچ بی ایل کی بینک کی ترسیل ہونی تھی مورو برانچ کی اس کے علاوہ جو ان کے دو بھی سامنے آئے ہیں چھ ملزمان ابھی تک ابسکونڈ کر کے گئے ہیں انشاءاللہ ہماری جو ایفرٹس رہی ہیں پوشش یہ ہی ہوگی کہ وہ چھ ملزمان بھی گریفتار ہو اور جو بکائی جو قبضے سے دو موٹسائیکل جو اس وقت جو عواددات میں شاید انہوں نے یوز کی ہیں وہ بھی برامرد ہوئی ہیں اس کے علاوہ ویپنز برامرد ہوئے ہیں ایک کلاشن کو فورتین پسٹلز اور پانچ کروڑ دس لاکھ کی رقم بھی برامرد ہوئی ہے جو آپ کے سامنے میری طرف یہ ہے ابھی آپ کے کوئی کوئیسٹنز ہیں تو وہ کہیں گے موسیقی